علماء اکرام کے دن امرا کرانا یہ ایک حیرت اور تعجب کی بات ہے اس دور میں جب کے آدمی ایسا ہوتا ہے کہ لو غندل ابن آدم آباد یا منزہ اونی نحفہ یا کونہ نکوا دیا ولی یا ملا غفہ ہوئی لچورا کہ انسان کی جو فترت یہ ہو گئی کہ ایک پلڈک بنی ایک گاڑی بنی ایک سونا بنا تو اور بنانے میں وہ مشغول ہو جاتا تو دو دن پہلے دو چار دن پہلے پروگرام تھا وہ میں نے حفظ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی نسان ملنا خوشی ہے اللہ رب العظم نے بہت سارے لوگوں کو نوازہ ہے لیکن آپ جو خاص بور سے غلمہ کے لیے جو آپ امرہوں کی بھیجنے کے لیے ان کا تعاون کرنے کے لیے ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے جو آپ اس طرح کی توجہ برما رہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور میں آپ کو بھارک پالی دیتا ہوں ایسے لوگ بہت ہی کم لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تشکیل دیتا صبح سمیرے بجر پان بیٹھتے تھے صحابہ جمع ہوتے تھے اور وہاں پر کسی کے خواب کو پوچھا کسی کی ضروریات کو پوچھا اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لہت ہو جاتا صبح ہو جاتا اس وجہ سے کہ یہ میرا جو صحابی ہے یہ پریشان ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا تھا تو بہت ساری حدیثوں سے یہ ملتا ہے کہ کسی کو ایک صحابی کو کلھاڑیں گی کہ اس کے ذریعے آپ کو اپنے دسلس کو آگے گناہی ہیں کسی کے پاس کچھ نہیں تھا دوسروں سے دلوا گیا اور اتنے ایسے صحابہ کی نسانے ہیں جو انہوں نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے لئے خاص کرتے مدینے میں غالیباً عبد الرحمن بن آوک ہے وہاں پر جو انہوں نے بنیر کا ایک دسلس شکھ گیا اور جاتے جاتے وہ تمام صحابہ میں باندار ہو گیا ہمارے ہاں پر حافظ عصر صاحب بیڑے ہیں ماشاء اللہ اتنی میند کرنا ہے آج کا تو تپڑے جو آپ کو اسے جو پیچھنے کا اور دوسران بولنے کا جو انہوں نے تجربہ اتتیار کیا ہے مبارک بہدی کے مستعید یہ ایک جہاں پر خدمت بھی ہماری ہو جائے خاص طور سے امامت کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہماری تجارت میں بھی اگر تھوڑی دوں تمجھو دے دے یا اسی طرح کسی بچے کی ذہن سازی میں کسی تعلیم علم کو بنانے اور سوارنے میں جو امت کے کام آ جائے انسان جن کے کام آ جائے یہ ضروری نہیں کہ اس کی بزنس ہی کرے ایک ٹارگٹ بنائے کے ہمارے مولدے کا یہ بچہ چالاک ہے اور یہ آگے بڑھ سکتا ہے تو اس کو متخب کیا جائے اور اس کے ساتھ اخلاق سر پیش آئے اور اس کی ذہن سازی کی جائے اور وہ ماشاء اللہ آگے چلتا مختلف کام کر سکتے ہیں یہ ہمارے آئلما خاص طور سے اپنی زبان سیکھنے پر بھی وقت دے کہ جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے بغیر سمجھے ہوئے ہم لوگ پڑھتے ہیں اور پہنچ سارے لوگ تو سالوں سے جماعت میں لگے ہیں لیکن ان کو یہ نیمانوں کے سورت رو فیل میں کیا ہے اور سورت رو پورائش میں کیا ہے تو کب سے کم تو ہے اس پر بھی ہمارے جو جماعت کے اخباب یا جو دین سے دلچس پر رکھتے ہیں ان کو بھی کب سے کم آپ اس کا مفہوم معلوم کرانا چاہیے اور ایک چوٹی سے جیسا کہ بھٹل آپ لوگ کو جانا چاہیے کہ وہاں پر جو اسلامی ماہول ہے بچے جو سیدنے کا جذبہ رکھے ہیں اور ہر دھر میں گاپٹر بھی ہے جی کے لیے ہیں آلے بھی ہے آفیس بھی ہے اور وہاں پر ایک جذبہ میں نے دیکھا اور دسر پرام بھی مختصر آیا ہے بڑھتے ہیں سیدھتے ہیں تو آپ تمام لوگوں کو ایک مردوہ جانا چاہیے میں مطاہر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک دس کا آرینڈ شہ رہے ہیں سمندر بھی وہاں پر سائر ہے سمندر ہے وہاں پر رکے کھائیں بھی ہیں اور ماہول نے یہ کرائے ہیں جو میں بتا ہوں جو علماء کی طرف سے کہ ایک جذب بھی ہو جائے تو بہتر ہے اور کچھ ساتھیوں کی طرف سے یہ بھی یہ کرائے آ رہی ہے کہ جو بینگور سونٹ جو ہے وہ گھنٹا پورا سے آگے تک ہے تو مطاہر صاحب سے مولانا کہ بینگور سونٹ کی ایک علاق سے قرآن نازی جو بہت آگے تک ہے اس کے لئے بھی ایک اتضامت اور کم سے کم یہاں کی جو علماء ہیں کوئی نہ کوئی ضرور آ جائے گا پورے بینگور اتنا بڑا ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں بینگور کا ایک بہتا ہے وہ بہتا ہمیں کیا کہاں جاتا ہے کہ تعلیم آسکر کرنا ہے بینگور کی جیسی تعلیم آسکر تو بینگور اتنا بڑا ہے اور اس میں جو ہے اگر آپ دو حصے کر دیں گے تو انشاءاللہ اس میں سے کچھ علماء کا جلدی نمبر آ جائے گا یہ لوگ درخواست کرنا ہے تو الحمدللہ بڑی خوشی بھی دستار میں نے اس مسئل میں کتابت کی ہے دیر دو سال امامت کی ہے اور یہاں سے جعبید الاسمین جاتے تھے وہاں پر بھی فرانس مطلی لیا الحمدللہ تو یہ کہاں پیدا ہوا ہوئے یہاں پر پیدا ہوا ہوئے الحمدللہ اور بڑا 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 بڑی خوشی بھی آئے یہاں پر پروگرام ہوا تو آپ تمام جو علماء اپاس سے درخواست آئی چانپ میں سہر کے میں بھی اور قدام علماء کے ذمہ داروں کے میں بھی آس پر سے دعا گئے یہ اللہ حضور عزت ہمارے جمعہ میں کو بھول فرما ہے اللہ حضور عزت